انڈیا افغانستان کا ملک ہے انڈیا اور ہمارے بھائی ہیں افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر دہشت گردی کیجئے حملہ کیا جائے اور پاکستان کو نفسان پہنچے انڈیا بھی وہی چاہتا ہے آپ کے یہاں جاویریہ آتی ہے اٹاری بورڈر سے تو سسول چھومہ چھاٹی کرتا ہے فریم نواز جو ہے وہ اپنے والد نواز شریف کو چھومہ چھاٹی کرتی ہے تو اندر فدا نہیں کیا کرتی ہوگی پاکستان ایشیا میں نمبر ون بنا ایشین گینز میں نہیں یا ایکالومی میں نہیں ایکسپورٹس میں نہیں نمبر ون بنا ٹیلی رضا میں آتنس کباد میں جا کے افغانستان کی عورتوں کے اوپر بمباری کرو ان کے گڑوں کو دبا کرو توڑ پھڑ کرو پورے افغانستان کو دبا کرو افغانستان کے ساتھ افغانی ہمیشہ سے ہمارے اگیرس کھڑے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا بچوارد لگتی ہیں بسکلی ہر معاملے میں انڈیا کی انوالمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو پس پوائنٹ مل جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی اگینس رہتی ہیں ان کو کچھ بینیفٹس ہوں گے انڈیا سے جس کی وجہ سے وہ ان کو پریفر کرتے ہیں کالیبان نے دعویٰ کیا کہ اگر پاکستان انہیں اکسانے سے باز نہیں آیا تو اسے انجام بھگتنا ہوگا انڈیا کب سے افغانستان کے گزن ہوگے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم انڈیا کا بہت بڑے فین ہیں آپ انڈیا کے بہت بڑے فین ہیں ہم کو انڈیا بہت پسند ہے افغانستان اور انڈوستان کا دنیا میں مثال دیا جاتے کہ دوست ہیں دوست کا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی افغانی پاکستان پر بہت زیادہ غصہ ہے افغانستان کے تالیبان گورنمنٹ نے ایک ثریٹ دیا ہے ان کیمنا پاکستان کو کہا ہے مقام آ جائے گا جسنا کی حرکتیں ہو رہی ہیں بھائی جنگ کرنے کے باوجود کیا دیا ہمیں نمبر وان ہے جنگ کر رہے ہیں کتر میں جنگ فلانا ہو گیٹم کانا ہو گیا افغانستان کی تالیبان سرکار نے پاکستان کو کھلی دھمکی دے دی کہ ان کے ہزاروں آتمگھاتی لڑا کے حملے کے لیے تیار بیٹھیں افغان سرداروں کی طرف سے بہت بڑی دھمکی آئی ہے جی افغانستان کی بہت بڑی خواہش ہے ازاد کشمیر دوبارہ سے جمہو کشمیر کے ساتھ مرج ہو جائے اور انڈیا کے قبضے میں واپس آ جائے دوسری خواہش ان کی یہ ہے کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے لو بھائی ادھر ہم بات کر رہے تھے پاکستان کو مٹانے کا ابھی تک تو ہم ایسا کر نہیں پائے ہیں لیکن ہندوستان کا جو ایک بہت اچھا دوست ہے افغانستان اس نے اعلان کر دیا ہے دراصل وہاں کے جو افغانستان کے جو تالیوان جو سرکار ہے اس کا بیدیس منتری نے بولا ہے کہ اگر پاکستان اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا تو انیس سو اکھتر میں جو بانگلہ دیس اس سے الگ ہوا تھا اب پھر پاکستان کے دو ٹکرے کرنے کا نوبت آ جائے گا اگر پاکستان نہیں سودھ رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب بھارت میں بجٹ پیس کیا گیا تھا تو اس میں سے دو سو بیس کروڑہ سپیسل الگ سے افغانستان کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا اور پاکستانیوں کا یہ سن کے حالت خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ افغانستان اور بھارت دونوں دوست ہیں اور بھارت پہلے سے پاکستان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے اب افغانستان نے بھی کر دیا ہے تو ان کی جو ہے حالت خراب ہو گئی ہے جو اب یہ دونوں مل کے ہمارا کیا کریں گے دیکھئے اس ویڈیو میں پاکستانیوں کرونا کیا کہیں گے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات اور حالات ہیں جو تعلقات ہیں دن بند ان خراب ہوتے جا رہے ہیں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کی جانب سے ایک دھمکی سامنے اس کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ نائنٹی سیونٹی ون کی طرح پاکستان کو ایک بار پھر سے تقسیم کر دیا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے اب ان کی دھمکی پر تقسیم کر دیا جائے گا مجھے لگتا تقسیم ہو چکا ہے ہم لوگ کہاں پر ایک ہیں ہم لوگ سندھی پنجابی کے ساتھ نہیں ملتا اور پنجابی جو ہے وہ پتھان کے ساتھ نہیں ملتا پتھان بلوج کے ساتھ نہیں ملتا تو ہم لوگ تو آل ریڈی فرقوں میں اور سوبوں میں اور پتہ نہیں کن کن ڈیویزنز نے ہمیں بانٹا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مرے وہ کو کیا ماریں گے تو وہی حساب ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے یہاں پر پرابلنز ہیں ایشوز ہیں آپ بلوچ جنو سائٹ کی بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کے علاوہ گلگت کی طرف چلے جائے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نائنٹی فائف پرسنٹ ان کا لٹرسی ریٹ ہے گلگت میں مطلب اتنا تو پنجاب میں نہیں ہے ہمارا ہائیلی پرولیجڈ ایریا ہے پنجاب اور پنجاب میں اتنا لٹرسی ریٹ ہمیں نظر نہیں آتا تو آمنہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے تو ہمیں آزاد کر دیں ہم انڈیا کے ساتھ الہاق کر لیتے ہیں اور یہی آپ کہنا ہے گلگت بلدستان کا بھی میں بھی اس چیز کو مانتی پاکستان مختلف دھڑوں میں بٹ کر رہے گیا ہے ہمیں کسی نے کیا تقسیم کرنا ہے پاکستان تو پہلے سے ہی تقسیم ہو گیا ہے آپ کو دیکھیں نا یہ چیز ہمیں تب دیکھنی چاہیے تھی آپ کو پتہ ہے جب افغان یہاں پر آئے تھے تو پاکستان was one of the biggest country جو کہ اتنے بڑے نمبر کو اتنے بڑے نمبر آف ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جی پاکستان نے کہا اچھا ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان جو ہے نا سمجھ نہیں آتا جب ہم لوگ پاکستان کی فورن ڈیسیزنز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک نظر آتی ہے ان کے فورن ڈیسیزن میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ڈیسیزنز ہیں ایدھر ایڈیس فور دی سوورینٹی آف پاکستان اور ایڈیس جسٹ آسیل فش ایکٹ توورڈز اینی پولٹیکل پارٹی جو کہ کسی کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں انڈیا کا نام لے لیا نا تب سے میرا دماغ میرے ساٹھے بھی یہ دیکھو نا سردی پردی ہوگی یہ بھی آئی ساٹھ بھی ہوگی لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کا نام ہونا چاہیے یا اللہ پاکستان سر دیکھیں پاکستان سر جی میں بتا تو رہا ہوں آپ کو اوہ نہیں گلت کہہ رہے آپ اتنا ڈرگی ہو رہے ہو یار مائک سے ہم افغانی ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم افغانی ہیں ایڈیا سے دوستی ہے دوستی آپ اوہ یار آپ بلو پھر گلت کر رہے ہو ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو کیوں ہم ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں گھوم رہے وہ پاکستان سے گراری کرتے ہیں ہم پاکستان کو غلام تو نہیں ہیں ہم پاکستان کو غلام تو نہیں ہیں کون غلام ہے تم بولتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں ہم ازاد ملک ہیں ہم اپنا ازاد کھاں سے ابھی تک ازاد کھاں سے ابھی تک امریکی کا غلامی کر رہے سب نام ازاد کا ہے ازاد تو نہیں ہے آپ کا وزیراعظم امریکہ والا معلوم کرتے ہیں ہم ازاد ہیں چالیس سال لڑائے پھر بھی ازاد ہے افغان ہیں انڈیا کا آپ نے ساتھ دییا ہے پاکستان کا مرز ہے ہم کو اچھا بولیں گے اچھا ہے مرز ساتھ اس نمرا کوئی نقصان نہیں کیا مرلے ماہر پاکستان نے آپ کو اتنی مداد دیا وہ ہم نے پاکستان سے لے گئے جاتے ہیں پاکستان نے ہم کو امداد نہیں گیا تمہیں کمانشان کمانڈر بند ہو جائے پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا تمہیں یہ پتہ ہے کیوں نہیں رہے گا پاکستان پاکستان کے لیے کیا کیا ہے بتاو سب ایک بار سلپ ہو گئی یہ کیا ہے بس کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے آپ پاکستان میں رہے آپ کو بتاؤں کہ جو افغانستانی ہے جو افغان کے بندے ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہی وجہ سے پوچھتے ہیں نا دوست ان کے ساتھ اچھے بھائی یہ آپ کی منٹیلٹی ہے نا جو آپ کے ساتھ آپ کا دوست خراب ہوگا تو یہ بھی خراب ہی کریں گے کیوں پسند کرتے ہیں آپ ساتھ کاروبار یا کچھ ہے وہ لینے دینے نا ہم کیسے چین کو کیوں پسند کرتے ہیں آپ لوگ ہمارا ساتھ ہی ملک ہے ہمیں انڈیا افغانستان کا ملک ہے ایک بائی اس کچھ ہے جو ہمارے بھائی ہے جو بھی افغانستان کے جو دوستی ہے انڈیا کے لیے بڑی اچھی ہے ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے ملک میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ افغانستان بھی ایک سامنے میں آسے دو سو سال پہلے جائے تو افغانستان بھی بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا افغانستان پہلے الگ ہوا اس کے بعد پاکستان پاکستان سے بنگلہ دیس اور یہ سب ایسے ایسے الگ ہوتے چل گئے لیکن ابھی جو situation ہے جس طرح کی یہ آتنک فیلا رہا ہے پاکستان نہ صرف بھارت میں آتنک فیلا رہا ہے جو بھی افغانستان آتے ہیں اس کے ساتھ بھی پاکستان کیا حال کرتا ہے باقی international level پر تو پاکستان کو terrorist گھوشت کب سے کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلم دیس بھی اب ان کو گھوسنے سے بیزا نہیں دیتے ہیں سعودی عربیہ ہو گیا دوبائی ہو گیا اس کو اب گھوسنے نہیں دیتے خاص کر کے جو وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اپنا مکہ وزیرہ وہ صرف جاتے ہیں باقی ورک پرمیٹ بیزا ان کو نہیں دیتے کیونکہ یہ ورک پرمیٹ بیزا لے کے وہاں پر بھیگ مانگتے ہیں بیس بدل بدل کے میں نے کل ہی اس پر ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ ایک پاکستان کی ایکٹریس ہے وہ بھیگ مانگ مانگ کے اس نے دو بیلڈنگ کھڑی دلی کاریں کھڑی دلی انٹرنیٹ پر یہ بھی ویڈیو بائرل ہو رہا ہے تو یہ situation ہے پاکستان کا کہ وہ اب بہت جلد نقصہ سے ختم ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں پیو کے بھارت میں ملنے والا ہے اور گلگل بلودستان کا بھی وہی حال ہے تو پاکستان بچے گا کیا صرف لاہور لاہور لے کے پاکستان رائے گا کیا دیرے دیرے سب ختم ہو جائے گا باقی آپ اس پر کیا بولنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ ٹپس کیجئے گا چلی ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں جا سریعا